پاکستان کی تحریک مسلم لیگ کے ہاتھوں پر بان چڑھی مسلم لیگ کی بنیاد انیس سو آٹھ میں رکھی گئی تھی اس کی زندگی کے تین دور ہیں پہلے دور میں وہ مسلمان کی جدہ گانا قومی حسدی منوانے کے لیے کوشہ رہی اور مسلمانوں کے لیے جدہ گانا انتخاب منظور کروایا اسے بنا پر انیس سو سولہ میں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان ایک سمجھوتا ہوا یوں مساک لکھنوں کے نام سے مشہور ہے دوسرے دور میں مسلم لیگ کی کوشش یہ رہی کہ کانگریس کے ساتھ ایسا سمجھوتا ہو جائے جس میں مسلمانوں کے جدہ گانا قومی حقوق کے لیے کوئی خطرہ باقی نہ رہے اس سمجھوتے سے بالکل نا امیدی ہو گئی تو مسلم لیگ نے قائد آزم کی سرکردگی میں آزاد اصلاحی حکومت کا نعرہ بلند کیا اور وہ اپنی زندگی کے تیسرے دور میں داخل ہو گئی آزاد حکومت کی قرارداد مسلم لیگ نے تئیس مارچ انیس سو چالیس کے جلاس لاہور میں منظور کی تھی اس وقت سے اسلامی سیاست کا رخ بدلہ اور مسلمانوں نے ملی جولی حکومت بنانے کا خیال ترک کر کے اپنی الگ مستقل حکومت کے لیے جدوجہد شروع کی مسلمانوں کو ایک روشن نسبل این مل گیا تھا قائد آزم تحریک کے علمدار تھے جن کے خلوص تدبر اور اس محمد کی اس ملک کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا تھا تھوڑے ہی عرصے میں انگریزوں کو بھی یقین ہو گیا کہ ہندوستان کی آزادی کا مسئلہ مسلمانوں کو مطمئن کیے بغیر تیر نہیں ہو سکتا یہ تحریک پاکستان کی کامیابی کا پہلا سنگ مل تھا اب حکومت اور کانگریس کی طرف سے یہ کوششیں ہونے لگی کہ کسی طرح مسلم لیگ کو رازی کر کے تقسیم کو رکا جائے مسلمانوں کی طرف سے تنہا قائد آزم ترجمانی فرما رہے تھے انہوں نے ہر موقع پر یہی کہا کہ مسلمان کسی طبقے کا کوئی جائز حق چھیننا نہیں چاہتے انہیں خدا نے ایک مستقل قوم کی حیثیت عطا کی ہے اس حیثیت کو تسلیم کرو ملک کو دو حصوں میں بانٹ دو ایک میں مسلمانوں کی اکثریت ہو اور دوسرے میں غیر مسلموں کی دونوں حصوں کی اقلیتوں کے تمام حقوق پوری طرح محفوظ ہو جانے چاہیں آخر کار فیصلہ ہوا کہ ملک بھر کی قانون سازمہلیوں کے انتخابات نئے سیرے سے ہوں اور جو نمائندے چنے جائیں ان کی مرضی کے مطابق ملک کے آئندہ نظام کا فیصلہ کر دیا جائے انتخابات کا مقصد یہ تھا کہ کانگریس اور مسلم لیگ کے اثر و اقتدار کی حقیقی حصیت واضح ہو جائے کچھ عرصہ بعد انتخابات ہوئے مسلمانوں کی بہت زیادہ نشستیں لیگ کے قبضے میں آ گئیں اور غیر مسلموں کی اکثر نشستوں پر کانگریس قابض ہو گئی ان میں سے دس فیصد نمائندے دستور ساز اسمبلی کے لیے منتخب ہونے تھے غیر مسلموں کی کل نشستیں دو سو دس تھیں جن میں سے دو سو ایک کانگریس کو ملی مسلمانوں کی کل نشستیں اٹھتر تھیں ان میں سے تہتر لیگ کے حصے میں آئیں یہ اس حقیقت کا آخری ثبوت تھا کہ ملک کے مستقبل کا فیصلہ صرف لیگ اور کانگریس کے ذریعے ہو سکتا ہے تیسری کسی جماعت کو توجہ کے قابل نہیں سمجھا جا سکتا جب واضح ہو گیا کہ مسلم لیگ تقسیم ملک کے سیوار راضی نہ ہوگی تو مخالفوں نے یہ فتنہ اٹھایا کہ پنجاب اور بنگال کے جن اسلام غیر مسلموں کی تعداد زیادہ ہے انہیں الگ کر کے ہندوستان میں شامل کر لیا جائے حکومت نے یہ مطالبہ مان لیا دراصل وہ تقسیم کو رکنا چاہتی تھی اب مسلم لیگ کے سامنے دو راستے تھے ایک یہ کہ تقسیم کا مطالبہ چھوڑ کر ملی جلی حکومت بنانے پر راضی ہو جائے دوسرا یہ کہ جتنے اسلام خطے کو آزاد کروایا جا سکتا تھا آزاد کروا لیا جائے لیگ نے غور و فکر کے بعد دوسرا راستہ اختیار کیا چنانچہ اس کے مطابق تین جون انیس سو سنتالیس کو ملکی تقسیم کے متعلق حکومت کا اعلان جاری ہو گیا آخر کا چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو انگریزی حکومت کا دور ختم ہو گیا اور متحدہ ہندوستان کی جگہ دو آزاد حکومتیں وجوب میں آ گئیں جن میں ایک پاکستان اور دوسری ہندوستان حد بندی کے کمیشن نے سترہ اگست کو اپنا فیصلہ سنایا اور کم از کم ایسی سات تحصیل ہندوستان کے حوالے کر دی جن میں مسلمانوں کی تعداد سب قوموں سے زیادہ تھی اور ان کی حدیں مغربی پاکستان سے ملی ہوئی تھی اس غلط فیصلے اور بعض مفسد گروہوں کی فتنہ انگیزی سے قتل و غارت کا ایک ایسا افسوسناک دور شروع ہو گیا جس نے آزادی کی شادمانیوں کو آنسوں اور آہوں میں تبدیل کر دیا لاکھوں انسانوں کو ان کے آبائی وطن سے اٹھا کر پاکستان کی طرف دکیل دیا گیا تاکہ اس نئی حکومت کو مشکلات زیادہ سے زیادہ بڑھ جائیں اس غم نے قائد عظم کی صحت برباد کر دی تاہم یہ قدم اٹھ چکا تھا اس کا پیچھے ہٹنا غیر ممکن تھا قائد عظم کی حمد اور عام پاکستانیوں کے صبر و استقامت سے تمام مشکلوں پر قابو پا لیا گیا اور وہ جمہوری ریاست ایک روشن حقیقت بن گئی جو اس دنیا کی سب سے بڑی اسلامی حکومت ہے کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو